السلام علیکم اچھا میں ٹاپک کے نام فائلم آرثر اپورڈا جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے آرثر اپورڈا فائلم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی جاندار ہوں گے ان کے جوانٹیڈ فوٹیڈ اینیملز ہیں مطلب کہ ان کی بوڈی میں جوڑ ہوں گے اگر ان کی بوڈی میں جوڑ ہیں یا ان کی ٹانگوں پہ جوڑ ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جس گروپ کا مہمبر ہے اس کا نام کہ آرثر اپورڈا لارجس فائلم ہے اس میں سارے کے سارے انسیکس سب سے زیادہ موس کومن ہوگے اس گروپ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ اینیلیڈا سے سیمیلیریٹیز رکھتا ہے بہت زیادہ ملتا چھولتا ہے کیونکہ دونوں کے در دیکھا جو جاندار ہے سیگمنٹیڈ بوڈی رکھتے ہیں اپینڈیجز مطلب بازو ٹانگے وغیرہ ہوتی ہیں اور کیوٹیکل موجود ہوتی ہے یہ دونوں کی کومن کریکٹر ہے آرثر اپورڈا اور انیلیڈا کا ہیبیٹیڈ کلاس ہے آرثر اپورڈا کے سارے کے سارے جو مہمبر ہے یہ ایوری ٹائپ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں آرثر اپورڈا کے مہمبر بوڈی سرکچر ان کا سٹرکٹری ویریبل ہر ایک سٹرکٹر ڈیفرنٹ ہے ہر ایک مہمبر ہر ایک جاندار کا جو اس گروپ کا مہمبر ہے اس کا سٹرکٹر ڈیفرنٹ ہے سیگمنٹڈ بوڈیڈ ہے اور اگر دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ اٹیج بائی کیوٹیکل ہر سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ اٹیج ہے کیوٹیکل مدر سے جوانٹڈ اپینڈجیز ہیں اس کی جو ٹانگیں وغیرہ ان کے اندر جوڑ ہوں گے وارٹر پروف کاٹینیس کیوٹیکل ہے کیوٹیکل کی کورنگ ہوتی ہے جو وارٹر پروف بناتی ہے اور اس کے اندر ایک کیوٹی ہے جس کو ہیمو سیل کہتا ہے یہ پریزنٹ ہوتی ہے آرثرو پورڈا کی میمبر کے اندر اگر بات کی جائے بوڈی سیسٹم کی یا لائف پروسیسز کی تو اس کے اندر جو ڈیجیسٹس سیسٹم ہے آپ کو ایلیمنٹری کنال نظر آتا ہے ایون کی ایون ایلیمنٹری کنال ہونے کے برسے یہ پلانٹ اور اینیمرز دونوں کو فوڈ کرتا ہے ایزا فیڈ کرتا ہے ایزا خورا کے طور پر کھاتا ہے اکسیلیٹی سیسٹم کا نام ہے مالفیجن ٹیوبیلز مالفیجن ٹیوبیلز کا اکسیلیٹی سیسٹم ہے جیسے کوک روچ کے اندر آپ نے سیکنڈ ڈیر کے میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کہ مالفیجن ٹیوبیلز کا کیسا سٹرکچر ہوتا ہے ایون کی ایون اس سے سارے کے سارے جو میمبر ہے ان کا ویس ملے کا نام ہے یورک ایسیڈ ہے نروس سیسٹم اس کا پیرڈ گینگلیا ہوتا ہے نہ برین ہے نہ سپانل کوڈ ہے گینگلیا ہوتا ہے جو کہ کلسٹر آف سیل بورڈی آف نیورون کو کہتے ہیں جو کہ ایز سیمپل برین کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے اندر نروس ہوتی ہیں نروس کوڈ کہتے ہیں جو کہ وینٹر سائٹ پہ ہوتے ہیں وینٹر ڈبل نروس کوڈ ہوتی ہے سیگمنٹڈ گینگلیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے کوک روچ کے آگے دیکھا ہوں گے دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں یہ انٹی نائی آپ کو نظر آتے ہیں اس کے نروس سیسٹم کے اندر ریسپریٹی سیسٹم میں ٹریکیل سیسٹم ہے ٹریکیا یا سپائیکلز موجود ہوتے ہیں سپائیکلز کہتے ہیں چھوٹے سے سراغ کو اور ٹریکیا پورا سیسٹم جو کہ ٹریکیل سیسٹم کی مدد سے سانس لیتے ہیں اکوائٹک ہوتے ہیں یہ ان کے پاس کچھ کے پاس گلز بھی موجود ہوتا ہے سرکولیٹی سیسٹم اوپن ہے پریمیٹیو ہرٹ ہوتا ہے مین بلڈ ویسلز میں موجود ہیں اور کلیلس بلڈ ہوتا ہے لوکو موشن میں سویم بھی کرتے ہیں کرول بھی کرتے ہیں پیرڈ اپینڈیجز ہوتی ہیں مطلب آپ دیکھیں گے کہ تین ہی ہوں گے سکس ہوں گے ایک طرف تین ہے دوسرے بھی تین ہوں گے تو پیرڈ اپینڈیجز ہوں گے اور پیرڈ ونگز ہوتے ہیں ریپروڈکشن دیکھیں رہتے ہیں تو سیکس سیپرٹ ہے میٹا مورفوسز پر فورم کرتے ہیں میٹا مورفوسز کمپلیٹ بھی ہو سکتے ہیں انکمپلیٹ بھی پر میٹا مورفوسز ہوتی کیا ہے میٹا کا مطلب چینج ہونا مورف کا مطلب فورم مطلب کہ اگر یہ اپنی فورم کو اپنی شکل کو چینج کرتے ہیں مورفولوجی کو چینج کرتے ہیں they are called میٹا مورفوسز میٹا مورفوسز کی دیفنیشن کیا ہے is an abrupt change of form اور structure during the life cycle structure یا فورم کا change ہونا abrupt sudden change آنا اب یہاں پہ ایک چیز دیکھے گا جیسے ایگ سے لاروہ بنا لاروہ سے ایک فرم بنا پیوپا پیوپا سے ایک فرم بنا اڈل یہ میٹا مورفوسی ہیں انکمپلیٹ میٹا مورفوسی کی پہچان کیا ہے یہ پرفارمز کرتے ہیں پریمٹیف انسیکٹ جتنے بھی پرانے زمانے کے آپ پرانے زمانے کہہ رہا ہوں پرانے جو بھی ایولوشن کلاس ہے پرانے انسیکٹ ہیں ان میں انکمپلیٹ میٹا مورفوسیز ہوتی تھی اس کی پہچانی یہ ہے کہ ان کا جو لاروہ تھا نا وہ اڈلڈ سے ریزمبر کرتا ہے مطلب اسی لاروہ نے اڈلڈ میں چینج ہونا ہے پر جو اب اڈلڈ بنے گا یا لاروہ اگر لاروہ سٹیجز میں دیکھا جائے اور اڈلڈ سٹیجز میں دیکھا جائے تو ان میں ریزمبرنس ہی اور اس کے لاروہ کو کہتا ہے نف یا ان سٹار کہتے ہیں یہ لیو کرتا ہے ان در سیم ہیبیٹیٹ ایز ایڈلڈ جہاں پہ اڈلڈ رہتا تھا وہیں پہ لاروہ رہتا تھا جہاں پہ لاروہ رہتا وہیں پہ اڈلڈ رہتا تھا تو ان دو سٹیجز میں ان میں سیمیلارٹیز ہیں ایسی میٹا مورفوسیز کو کہتے ہیں انکمپلیٹ میٹا مورفوسیز جزاک اللہ خیر